ہائے گارندہ پاکستانی فیمیر ایکشن میں امیت کر دوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرا نام اجاد ہے؟ میرا نام اجاد ہے یار بھائی صاحب چائنہ میں مسلمانوں کی آخری نشانی یعنی مسجد کو توڑ دیا گیا ہے اچھا ایک مسجد ہی اس کو بھی توڑ دیا ہے اس کو بھی توڑ دیا ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں انڈیا کے تو تین لاکھ مسجدیں وہاں پر بھی بنی ہیں اگر ساری ملائی انڈیا تو چھ لاکھ ہے انڈیا میں؟ کیا مزاق کر رہے ہیں؟ چھوٹی موٹی ساری ملائی انڈیا تو چھ لاکھ بنے مجھے آج پہ آپ بتا رہے ہیں مجھے نہیں بتا میں تو تین لاکھ سمجھ رہا ہوں تین لاکھ تو بڑی ہے نا چھوٹی موٹی ملائی انڈیا تو چھ لاکھ بنتے تو یہ پھر پاکستانی کیوں ماتھا پیٹتے کہ انڈیا میں مسلمانوں بے ظلم ہیں اور اب چین سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بڑی خبر آئی ہے جن پنگ سے آرڈر ملنے کے بعد چین میں آخری مسجد بھی توڑ دی گئی چین کی سب سے بڑی مسجدوں میں ایک ہے شادیان کی گرینڈ مسجد پر اس مسجد کے تین گمبت پر ہتھوڑا چلا دیا گیا چین نے صرف ایک پراند شن جیانگ میں ہی سولہ ہزار سے ادھک مسجدوں پر بلڈو جن چلا دیا گیا انڈیا میں اگر مسجد کو شہید ہوتی ہے پورا پاکستان روڈ پر آ جاتا ہے چینہ کے معاملے میں اتنی نرمی کیوں بڑھتی جائی ہے نرمی اس لیے ہے وہ ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں ان کا ادھر کاروبار بہت چاہ رہا ہے کاروبار چاہ رہا ہے اگر ان کی ختم ہو جاتا ہے ادھر کاروبار ختم ہو جاتا ہے یہ مسئلہ پیسو کی لیند دینا ہم کیسے مسلمان ہیں مسلمان صرف نہ آگئی ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں سوال تو پھر یہ ہے ہم نے سوا کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ ہمارا اسلام بدل جائے گا نہیں اسلام کو نہیں بدلے گا معاشروں کے اندر ایک غصہ بڑھ رہا ہے اور وہ غصہ کیوں بڑھ رہا ہے مسلمان سوسائٹیز کے اندر کہ یہ جو جہاں مسلمان ہیں ان کو اس لیند سے کیوں دیکھا جا رہا ہے وہ ایسا کیا کر رہے ہیں وہ ایسے کیا ریلیجس ایکسٹریمزم پھلا رہے ہیں کیا وہ دوسرے معاشروں کے لیے اتنے قابل قبول کیوں نہیں ہیں چائنا نے پندرہ لاکھ مسلمانوں کو جیل میں ڈال رکھا اور ان کا جرم کیا ہے بڑا سنگین جرم ہے چین کے نظروں میں چین کے نظروں میں بڑا سنگین جرم ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ان کے مابعہ مسلمان تھے کسی کا نام محمد ہے کسی نے اپنی داڑی ہوگا رکھی ہے کسی نے داڑی ہوگا ہے کسی نے نمازی توپی پہن لی دس قسم کی چیزیں ہیں جو چینیوں کو بری لگتے ہیں چینیوں نے پکڑ کے جیل میں ان کو ٹھوک دیا تین تین چار چار پانچ پانچ سال کے بچے جیل میں ہیں جن کو یہ لوگ ری ایڈوکیشن کیمپس کہتے ہیں لوگ یہاں پہ بول رہے ہو تو چائنا کی وجہ سے بول رہے ہو اگر آپ کو چائنا سپورٹ نہ کرے تو آپ کو کل ہی میرے خیال سے انڈیا مسل دے اتنا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم زیادہ طاقتور ہیں ہم زیادہ جل کے والے ہیں ہم باتوں میں زیادہ طاقتور ہیں نہ کریں دوستو چائنیز ریپورٹ ایک نکل کے سامنے آئے جس میں چائنا کے ریلیجیس پلیس اس کے بارے میں ڈسکرائب کیا گیا چائنا نے بتایا کیسے بدھش ٹیمپل چائنا میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ بدھش چائنا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ایک دھرم ہے چائنا میں ناستک ہے ادھکتر لوگ وہاں میں کسی بھی دھرم مجھاب کو فولو نہیں کرتے لیکن اگر آپ ہم بات کرے فولو کرنے والے میں تو بدھش ٹیمپل میں کافی بڑی سنگیا میں بھروتری ہوئی ہے اگر دوستو چائنیز ریپورٹ لیکن دوستو چائنیز ریپورٹ میں ایک چیز حیران کرنے والی تھی کی لاسٹ یہ تک چائنیز ریپورٹ میں ایک مسجد تھی جس میں گممت بغیرہ لگے ہوئے تھے اور لوگ وہاں پہ نماز بغیرہ پڑھتے تھے لیکن دوستو چائنیز نے اس مسجد کو بھی اپنے لسٹ سے گائب کر دیا it means کہ اس مسجد پہ بھی بلڈوڈجر چلا دیا گیا اور اب اوفیسلی چائنیز میں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں گممت بغیرہ لگے ہو اور لگاتا سولہ ہزار مسجد تو توڑی ہی تھی انہوں نے پانچ سے سالوں میں اب جو ایک مسجد بچ ہوئی تھی اس کو بھی نپٹا دیا کوئی بھی مسلم دنیا سے ایک بھی دیس چائنیز کے خلاب ابھی تک نہیں بولے چار چار پانچ سال کے مسلم بچوں کو انہوں نے ریڈیکلائز ڈی ریڈیکلائز کیمپس میں ڈال لگے کہ یہ مسلم ہیں یہ ریڈیکل ہیں ان کو ہم ڈی ریڈیکلائز کہیں گے تب ہی ان کو باہر چھوڑیں گے یہ تو چائنیز کے حال ہے لیکن بھارت یہ مسلمانوں کے نام پر دوسر پرچار کرنے والے کچھ مسلم دیش سخت نندہ تو دور چین پر ایک بیان تک نہیں دے پائے چین کا صدا بہار دوست پاکستان بھی سب کچھ دیکھ کر بھی گونگا بن گیا ہے اور اسلام تو نفرت کا درس نہیں دیتا یہ کون لوگ ہیں جو نفرت کا درس دیتے ہیں کوئی بھی مذہب نفرت کا درس نہیں دیتا کوئی بھی اب لئے بات نہیں کرتا کہ ہمیں دوسروں کو مار دینا چاہیے سو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ایک میسیف ڈسکشن ہونی چاہیے وہ کوئی نہیں مسلمانوں کے اندر لیکن ایک جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے دنیا میں رہنے کے اور جس انداز سے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی چرچ میں جو لوگ جن حملوں میں انوال تھے وہ اسلامیک سٹیٹ تھے اب اسلامیک سٹیٹ کو یا الکایدہ کو یا دہشتگرد جماعتوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جب اس طرح کے دہشتگرد کی کاروائیاں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پھر کیا کیا اس کے مسائل دیکھنا پڑتے ہیں اور انفورچونیٹی اگر میں دیکھوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ بہت ساری لیجٹیمیٹ کروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی یہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا دیکھیں ہمیں ہمیں جو ہے دوسرے مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے دوسروں کی معاشروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور یہ جو ہمارے اندر مسلمانوں کی اندر ایک پسپیکٹم ہے کہ نہیں ہمیں ہر ایک کو فتح کر لینا کنکر کر لینا this is not going to happen چائنا کے اندر جو مسجدوں کو ڈیمولش کرنے کی جو پالیسی بنائے گی ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہے ہیں پاکستان ایک اسلامی جھموریاں ملک ہے کیوں بات نہیں کر رہا کیوں بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے ان سے قرضہ لیا ویسے لئے ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں ان سے باقی امیمان والے لوگ ہیں ہم شہید بھی ہو جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں ادھر جا کے لڑائی جگرہ کریں ان سے بات چیت کریں اگر وہ نہیں مانتے باقی امیمان والے لوگ ہیں شہید بھی ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے بلکہ اپنے امیمان کے لیے مطلب چائنا میں جہاد کریں گے جہاد کریں گے ضرور ہمیں جو ہمارے وزیراعظم وغیرہ ہمیں سپورٹ کریں اچھا وزیراعظم تو یہ خبریں پاکستان میں سپورٹ کام سے کریں گے وہ ان کو چاہیے وہ لائیں یہاں خبریں تاکہ آپ کو مانے ایسی پولیسیز بن گئے مسجدوں کو شہید کیا جا رہے چاہیے نہیں پتا ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر ایک بات کیونکہ یہاں کافی امام ہیں جو مزدور طبقہ ان کو نہیں پتا اور ہماری امام جذبے والی ہے انہیں چاہیے کہ وزیراعظم وغیرہ کو چاہیے کہ ہمارے پاس پیغام کو روزی رکھ نہیں دی تاکہ ہم ان کو جا کے ان کو بتائیں کہ ہم بھی امام والے لوگ چائنہ کے اندر ایک پالیسی بنائے گی مسجدوں کو شہید کیا جا رہے مسلمان اسلامی امہ کیوں نہیں بات کر رہی اس استافر اللہ استافر اللہ یہ تو بہت بارا کام ہو بھائی ٹھیک ہے مسلمان کا کام ہے کہ بھر چڑھ چاہیے ٹھیک ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہیے سامنے کیمرہ کوئی بات نہیں کر رہا ان لوگوں کو کر نا چاہیے نا یہ فلسطین میں کتنی تباہی ہو گئی ہے تو کیسے کر یہ مسلمان کا کام ہے جانا چاہیے انڈیا میں جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تمام پاکستان باہی نکلا ایران اگر ایران پاکستان پہ چھپ کیوں اس لیے کہ یہ ڈرتے ہیں پناہ نہیں ڈرنا نہیں چاہیے یہ تو بات ہے پیسے لے کے بکھ جاتے ہیں لوگ پیسے لے کہ ہم بکھتے ہیں یار دیکھو نہیں کہ دیکھو چینہ کو اپنا باپ بول دے اپنا یار بول دے اپنا سب کچھ بولتے دیکھیں آج وہاں پر آخری مسجد تھی بولدو دو چلا دیو گمبہ دو سن میری بات غور سے سن دیکھ ایک مسجد تھی اسے بھی شہید کر دیا کوئی مسلمان کوئی امہ کوئی نیگ پائی یہ چیز ہو بابری مسجد شہید ہوئی تھی انہوں نے بولا ساری امی بلکار اس میں میں بلکل سپورٹ نہیں کروں گا ان پاکستانی کو یا مسلمان کو مسجد شہید کر دی مندر توڑ گے تو مسجد بنائی نا اس مندر شہید نہیں ہوا تھا تو بھائی صاحب جب مندر کی جگہ ہوئی تو مسجد توڑ دی اور ساتھ مسجد کی جگہ بھی تھی چلو بھائی تم لوگ کی مسجد تھی مان اور ساتھ ہم نے مندر کی جگہ دی تو مناؤ لیکن آج شرم آ رہی ہے کہ ہم پیسے پر بکنے والے ہیں کہ آج ہم بول ہی نہیں دے کہ چینہ آگری مسجد بھی توڑ گے بیٹھ گئے وہ کہتا ہے کچھ اکھار سکتے تو آؤ کھار چار چار پانے سال بچوں کو جیل میں مسلمان کے ڈالا ہوا بھائی صاحب تم لوگ مسلمان ہیں تو تم لوگ سمجھ ہو اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا سات اٹھ مہینے پہلے مسجد شہید کی تھی تو انڈیا بولا تھا یاد ہو تو اب ہی نہیں بول رہا انڈیا کیا بول رہا بھائی وہاں مسجد توڑ دی گئی کم از کم انڈیا میں تین لاک مسجد چھوٹی موٹی ملائے تو چھے لاک بنتی چھے لاک مسجد پاکستان میں نہیں جو امت مسلمہ کا گھڑ اپنے آقو بناتا گھنٹا امت مسلمہ کا گھڑ جو اوپر والے کو بنی مانتے نا کوئی نہیں نکلتا مولانا کوئی نکلے نا چینہ میں مسجد شہید ہو رہی نکلو بار جس طرح فرانس کو بین کرتے ہو نا اسرائیل کو کرتے کہ اسرائیل فلاشتین پر جلم گا رہا ہے اس طرح چینہ کو بھی بین کرو تو میں کہتا تو تمہیں دو دن کے اندر ایسا اکھاڑ کے چینہ بار مارے گنا تمہاری ساتھ پشتے یاد ہو گئی بادر پیسہ جو جلی پانگے جو پانگے یہ بیٹھو یہ مسلمانوں کا بڑا دشمن ہاں موڈی کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں پہ رکھتا ہے شرم کرو کچھ تو یار آپ کی ثورت دیری بڑا آدم گئتے